اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین لاہور میں عمران خان کی رہائشگاہ کے ایڈ گیٹ کا علاقہ آج میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہا ہے اسلام آباد پولیس عمران خان کی گرفتاری کے لیے زمان پاک پہنچی تو وہاں موجود پی ٹی آئی کے کارکنان نے مضاہمت کی جس کے رد عمل میں پولیس نے وارٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا عمران خان کے گھر بھی شیل گرتے رہے پی ٹی آئی کے کارکن جوابی پتھراؤ کرتے رہے عمران خان نے اپنے ایک وی ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ ادم پیشی کے بنیاد پر جاری وارنٹ کے تحت گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنان کو شیل بنا لینا کیا صحیح اقدام ہے اور سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا جو اسٹریٹیجی پولیس نے اپنائی زمان پاک کے اندر جس طرح شیلنگ کی گئی کئی کارکن زخنی ہوئے یا گرفتار کرنے کا یہ طریقہ صحیح ہے کیونکہ تحریک انصاف کے رہنمائے سے فاشزم کا نام دے رہے ہیں اور یا صاحب آج جو کچھ ہم نے دیکھا زمان پ پاکستان میں بہت ہو گیا اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے پولیٹیکل آپوننٹس کے ساتھ ہم جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ایک طویل عرصے سے کرتے چالے آ رہے ہیں اس نے پاکستان کے پورے کے پورے وجود اور پاکستان کے پورے کے پورے سسٹم کو ایڈ سٹیک ڈال دی بہت پہلے سے ہوتا چلا ہے ایوب خان کے بعد سے یہ کام شروع ہوا تھا اور آپ کا شاید یاد ہوگا کہ ایبڈو کی بلا کے کہا گیا تھا اب تم گفتور نہیں کرو گے تو ایبڈو کی پورے سیاں لگی پاکستان کے اندر کل نہیں آج نہیں کافی عرصے سے یہ تماشا مستقل چلا آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے کیسز چوزی زورلہی کو بٹو نے بند کرنا تھا تو اس کے پر بھینس چوری کا مقدمہ درچ کرایا گیا تھا اور اس کو پلاکستار کیا گیا اور پھر اس کو کولو میں بند کر دیا گیا کولو جو کہ اس سے بلوشتان کے بھی ایک دور دراز علاقے میں ہے کہ جہاں بلوشتان کے اپنے لوگ بھی نہیں جاتے اس کی بنا دیا وجہ یہ تھی کہ میرا بندہ جو ہے میں اس کو کیا کروں میرے خلاف جو بندہ ہے اس کو میں وہاں پر بھیئی دوں پھر مصطفیٰ کھر جو ہے وہ ان کے مخالف ہوا تو مصطفیٰ کھر کو تو وہ کچھ نہ کہ سکا مصطفیٰ کھر کے ساتھیوں کو انہوں نے افتخار تاری وغیرہ کو انہوں نے ایک دلائی کیمپ ہوتا تھا اس کے اندر وہ بعد میں نکلے وہاں سے ان کو مسنگ پرسن کر دیا گیا کھر کے خلاف میں شروع ہوئے اور کھر کو گرفتار کر لیا گیا نیف رامے اس کا ساتھی ہوتا تھا اس کو گرفتار کر دیا گیا کھر نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی اس کے جلسے پر فائرنگ ہوئی شادبہ کے علاقے کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا پھر زیادہ الحق نے بھی یہی کام شروع کیا کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی کیس نہیں ملتا آپ نے اس کو اس طرح کی صورتحال پیش کرنی ہے اور ایک پاپولر لیڈر کو راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرنی ہے ظرفکارلی بھٹو کو آپ نے ریٹانے کی کوشش کی آپ کو کوئی اور کیس نہیں اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس کافی جنون تھا لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح اس کو بنایا گیا جس طرح کی صورتحال بلٹ اپ کی گئی اس طرح کے اس شخص کو اس کے اندر پھر ٹرائل چلایا گیا اس کے بعد کیا بھٹو جو ہے اس کو آپ مار سکے نہیں مار سکے بھٹو کو مارنے کے لیے اس کے اندر سے پیپل پارٹی خود ہی کافی تھی جو اس میں زرداری اور لوگ آئے اور پارٹی کو ختم کر دیا اس وقت دیکھیں عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلال جو چاروں کیسز ہیں اس میں کوئی ارجنسی والا کیس نہیں ہے یہ چاروں کے چاروں قابل زمانہ جرم ہیں مثلاً ٹیریان کا کیس ہے پہلا دھجیاں بکھیر کے رکھتی ہیں کل عدالت نے انہوں نے پہلی بات سے پوچھی اس نے کہا آپ یہ بتائیے کہ کیا ٹیریان ہمارے پاس آئی ہے یہ مقدمہ لے کے کہ وہ اس کا باپ ہے پھر انہوں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس کو اس کے کچھ آپ کا مفاد اس میں بنتا ہے کہ نہیں پھر اس نے کہا کہ اس نے اس کو سرپرست کہا ہے اس نے کہا سرپرست تو آج بہشمار لوگوں کے اس نے ایڈی کا مثال دی پھر اس کے بعد اگلے اس نے زوال کیا کہ آپ ڈی ای نے کروا اس نے کہا میرا کا مسئلہ آپ دیا نے کروا کے لے جائیں اور ان کا مولد ایک تو یہ ہے کہ ایک دن کے اندر پیشی نمٹ رہی دوسرا توشہ خانہ کا کیس ہے توشہ خانہ کا کیس پہ کل جو ہوا نکلی ہے کہ کوئی کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے اپنے صافی بھائی جو کہ تقریریں فرماتے تھے توشہ خانہ ہے تو یہ ہے تو فراہ ہے تو یہ ہے بڑے بڑے نام سارے کے سارے اب چھپو کے بیٹھ گئے بولتا کوئی نہیں ہے تیسرا اس کا اب کیسہ اس کا پارٹی فنڈنگ کا اب پارٹی فنڈنگ کا کیس بیلیبل فنڈ یہ تین مہینے چار مہینے بڑے آرام سے چلا جائے آخری کیس ہے اس کے اوپر کنٹیمٹ آف کوٹ کا یہ جو اس خاتون جو ماجسٹر کو کہا گیا تھا اس کے اوپر پکیدہ عمران خان صاحب ہائی کوٹ میں گئے تھے ہائی کوٹ نے کہا کہ آپ جا کے معافی مانگ لیں اور جا کے اس کے بعد اکرے اور انہوں نے کہا میں معافی مانگنے کو تیار ہوں کہ مجھے دلت سمی سے ہوا میں سمجھا کوئی ماجسٹریٹ وہ ہے اپنا اسے کہتے ہیں اپنا سرکاری ماجسٹریٹ ہے اچھا ایڈویسٹریٹیو ماجسٹریٹ تو وہ گئے انہوں نے جا کے کہا کہ میں آیا تھا آپ ہی مانگنے آپ نہیں تھی بر پبلکلی اتنا بڑا آدمی کر کہتا ہے تو ایک مگنینمیٹی دکھانے چاہیے اب کس نے اس کو کہا کہ اس کے واران نکالو اور کون روز واران نکال رہا ہے بلوچستان سے آپ واران نکالو آئے کیوں آپ اس ملک کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ چیز ہیں آپ اس ملک کے اندر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بائیس کروڑ عوام ہم بہت کچھ ہیں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اب آپ آپ کو بات بتاؤں یہ فائنل شوڈاون ہو جایا کرتا ہے سیونٹی سیون میں آپ نے کرنے کی کوشش کی آپ کا فائنل شوڈاون ہو گیا سیونٹی وان میں کرنے کی کوشش کی آپ کا فائنل شوڈاون ہو گیا آپ زلط اور رسوائی دو نظر آپ نے اٹھا لی اب یہ مسئلہ ہوں جو بتائیے کل سے اب چھو اب یہ ایسا ہے کہ ایک عدالت کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ کیس ایسے نہیں ہے کہ ایک دن کے اندر فیصلہ ہو جائے اس کو ہم اگلے دو تین مہنے تک جب تک الیکشنز نہیں ہوتے اگر الیکشن ٹل سکتے ہیں تو عمران خان کا کیس بھی ٹل سکتا ہے اس ملک کے امن آمان کے لیے لیکن ہوگا یہ کہ یہ بہت خواہش ہے ان لوگوں کی لاشیں گریں لوگ آمنے سامنے ہوں حالات خراب ہوں اور کچھ لوگوں کے دنوں کے اندر ایک چیز چل رہی ہے جسے کہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگے اور اس وقت پچھ اکھار دی جائے اور کوئی اور لوگ آ جائیں اور چونکہ نون لیگ نہیں جیت رہی چونکہ پی ڈی ایم نہیں جیت رہی اس لئے عمران خان کو بھی اس پچھ پہ کھیلنے کا موقع نہ ہوئی حلالی صاحب اوریا صاحب نے بات کی پاپولر لیڈرشپ کو ہٹانے کی جو ایک تاریخ رہی ہے پاکستان میں اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کاروائی اس وقت عمران خان کے فلاف ہو رہی ہے وہ بھی اسی کا شخصان ہے یا پھر ایک جنون قانونی کاروائی ہے کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہو رہے عدالت میں نہیں اس میں کچھ چیز جنون نہیں ہے وہ اس لئے جنون نہیں ہے جو اوریا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کسی کیس میں کچھ ہے ہی نہیں یہ کیسز کہ ایک ملک کا اجنڈر کو آپ یوسرپ کر دیں اور ایک سال سے اس ملک کو اس راستے پہ آپ لے جائیں جو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر یہ چلتا رہا اس طریقے سے کیا دیکھ رہے ہیں ہم ایک سال سے پکڑو نہیں پکڑو پولیس آیا شیلنگ ہوئی جلسے ہوئے اور کیا ہوا نوبیڈی وانس ٹو انویسٹ آپ کو میں بتاتا ہوں دس مہینے سے فورن انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا ہے اس ملک میں وہ پیسے نہیں دے جا سکتے ہیں اپنا روکا ہوا ہے مائی گاڈ آپ نے تو ان کو انوائٹ کیا وہ آپ کی انویٹیشن ایکسپٹ کر کے آئیں ہیں اور جب وہ آئیں اور انویسٹ کریں اس لیے کہ آپ اس قسم کی گیمز کھیلنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنا پیسے نہ نکالنا چاہتے ہیں نہ پروفٹ لے جا سکتے ہیں دیکھئے میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں کیا ہم نے سیکھا ہے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب عوام کا ہیرو اور انسٹیٹیوشنز کے ہیرو مختلف ہوتے ہیں تو پھر نیشن کو قوم کو نقصان ہوتا ہے سمجھو سمجھو دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ اپنے سپورٹرز کے پیچھے چھوپ رہا ہے عمران خان وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ اس کے آگے آنا چاہتے ہیں سر کال تو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جاتی ہے نا ٹویٹر بھرا ہوا ہے اس وقت اور پی ٹی آئی کی اوفیشل پیجز سے کالز دی گئی ہیں کی زمان کوئی پہنچا کال سے کیا ہوتا ہے اس پاکستان میں کانون سے کچھ نہیں ہوتا ہے سپریم پورٹ کی ڈیسیشنز کو رد کر کے چلے جاتے بلکل نہیں اس کا مطلب صرف کال کا یہ ہے کہ اس وقت اگر تم آنا چاہتے ہو آؤ تم سمجھتے ہو کہ تم کچھ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے آؤ کون فوس کر رہا ہے ان کو کون ان کے گھر جا کے ان کو نکال رہا ہے آؤٹ آف دے قویششن تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو یہ سب چیزیں پتا ہے تو آپ کا رول جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اکٹھا کریں آپ میں کہتا ہوں عمران خان پروپلی ایڈوائز ایک ساسا ہے ملک کو ہم اس سے بڑا ایسیٹ کوئی ہے ہی نہیں اس وقت کیوں کہ اس کے کہنے پہ ایک قوم سروے پہ سروے بتایا ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں اور آپ بس دلے ہوئے ہیں کہ کس بس کیا یہ کیا ٹریویل چارجز پہ سنا اللہ کے خلاف ایک تھانہ ریسٹ وارنٹ تھانہ ریسٹ وارنٹ کیا آپ نے دیکھا ہے اس کے گھر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا پولیس پارٹی گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے پولیس پارٹی گئی تھی اس کو پکڑنے کے لیے اب یہ ایسا نہیں ہوگا اب یہ ہو گیا ہے لگے دیکھیں کیسے ختم ہوتا ہے موری صاحب حلالی صاحب نے پوائنٹ دیا ہے کہ ان کیسز میں کچھ ہے نہیں یہی پوائنٹ لے کے میں آگے بڑھنا چاہوں گے کہ اگر ان کیسز میں واقعی کچھ ہے نہیں تو یہ بات عدالتوں میں ثابت ہو جائے گی تو آپ کو ہی لگتا ہے خان صاحب کو اس پروسیجر کا حصہ بن جانا چاہیے اور عدالتوں پر چھوڑ دیں معاملہ عدالتوں میں ثابت ہو جائے دیکھیں ایک آدمی کو جب تک وزیر آباد میں گولی نہیں لگی تھی کیا وہ عدالت میں نہیں جاتا رہا ایک کا مستقل بہیوئیر کیا عدالت میں جانے والا نہیں ہے کیا آپ کو نہیں پتا کہ ایک سبسٹینشل تھریٹ ہے اس کے اوپر ٹھیک اور آپ کو پتا ہے کہ کل وہ ریلی میں جب گیا ہے تو وہ بلٹ پروف گاڑی کے اندر بیٹھ کے گیا ہے بے نظیر بھی اگر گاڑی سے باہر نکلی تھی تو ماری گئی اگر بے نظیر گاڑی کے اندر بیٹھی رہتی تو جتنے لوگ گاڑی کے اندر تھے سارے بچے ہوئے تھے آپ کو عدالت سے اور اس سے کمپیر نہیں کر رہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا الزام یہ ہے کہ میرے خلاف مجھے قتل کرنے کی سازشن گمنٹ کی طرف سے ہے مجھے میرے لیے جو مارنے کرے لوگ تھے اور اب تو جائیٹی اتنی کلیر ہو چکی ہوئی ہے اس کے اوپر اب تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اب دیکھیں کتنی فضولیات تھے اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں کہ مریم مورنگ زیب صاحبہ بیٹھ کے کہتی ہیں اپنے آپ کو گولی مروائی کم از کم وہاں بیس دی ایس ان جی کھڑی تھی وہاں کم از کم تین چار سو جو ہے کیمرے موبائل کے بھی اور باقی کھڑے تھے ہر ایک میں اس کو کیچ کیا ایک جی ایٹی رپورٹ ہے جی ایٹی رپورٹ حضارت کے اندر سمٹ ہوئی کہ تین مختلف جگہ سے فائر ہوئے اس کے باوجود بھی آپ باتیں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس قوم کو بتائیں کہ ہم اس کا قاتل ڈھونڈ رہے ہیں آپ اس طرف لگے ہوئے ہیں اور پھر سب سے غلط بات جو ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اے سکت فائر کر رہا ہے پلے کر رہا ہے ایک طرح آپ زمان پارک کے ایمجز دکھا رہے ہیں کہ پلیس لوگوں کے فائر کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کونے کے اندر کٹ کر کے ساتھ آپ مریم نواز کا تقریب سے کر رہے ہیں جو اس پورے کے پورے جو کراؤڈ کا ہے اس کے اوپر اس کو نفرت کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ آگ کے اوپر تیل نہیں چھڑ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نیگٹیو سٹیٹیجی آپ خود مریم نواز کے لیے نیگٹیو سٹیٹیجی ہے کہ کل کو اگر پلیس کا عوام کا شو ڈاؤن شروع ہوتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ کس طرح نکلے گا دیکھیں کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ ایک دن میں غصہ آگے چل پڑتا ہے ایک دن میں پتہ نہیں شو ڈاؤن ہوتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے آپ کو شاید جاد ہوگا کہ جس دن عمران خان جو ہے اس کو انہوں نے ناہل قرار دیا تھا تو پورے پاکستان میں لوگ نکلے تھے آپ کو پتہ ہے کون کون سی جگہوں پہ لوگوں نے جا کے اتجاز کیا تھا ایسی جگہ جہاں کسی کا ٹائر خراب ہو جاتا تھا نا تو کہتا ہے کہ نہیں یہ اس کا گھر ہے میں دور جا کے اس پر اپنا ٹائر ٹھیک کرتا ہوں یہ مسئلہ ہو جائے گا لوگ وہاں تک چلے گئے تھے اور عمران خان نے رات کو بارہ بجے بلا لیا تھا آج اگر آپ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ میں سچی بات بتاؤں پھر نو باڈی ویل بی دیر کہ بلا سکے واپس لوگوں کو اور یہ جو آپ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرح سے انہیں کال ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ کال کر کے یہ اتنے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں کیا مریم نواز کر سکتی ہے کیا اس نے کیا نواز ان کو وقات بتا دی اپنی کو ان کے لئے چار بندے نہیں نکلیں گے اس لئے گرفتار ہوئے تھے اور کوئی طرف فرق تو کرو یار ایک طرف آپ کے پاس کرپشن کے بیش باگ کیسز ہیں اور جو کیسز کہاں سے چل رہے ہیں 99 سے بھی پہلے سے چل رہے ہیں 1997 سے کیسز بنتے چلے آ رہے ہیں زرداری نے آپ کے خلاف بنائے آپ نے زرداری کے خلاف بنائے کرپشن کے کیسز ہیں دوسرے طرف آپ کہتے ہیں یہ دو تین کیسز جن میں ایک ٹیریان کا اور ایک توچہ کانے کا اور ایک پارٹی فنڈنگ کا اور اس طرح کیسز کے اندر آپ سمجھتے ہیں کوئی مقابلہ ہے تم دونوں کا ہلالی صاحب میں صرف یہ کہنا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا ایک جلسے سے ڈر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کیا کہ ایک جلسے سے ڈر رہے ہیں اور کیا آپ کبھی کسی کو کنونس نہیں کریں گے کہ یہ قانون کی عمل پہ چل رہے ہیں جب سپریم کورٹ کا اگلے ٹاپک میں میں آگے آپ کو بتاؤں گا جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر کو کنٹیمٹ اور کنٹیمٹیوزی نکالا ختم کیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کنونس کریں گے کہ اس قسم کے مائنر تنگس آر رہنگ یا فر گوڈ سیک آپ کتنا سیکریفائز دینا چاہتے ہیں فور وات کس چیز کے لیے ہاں آپ کے کنڈیڈیٹ کے لیے پھر تو there's no need for elections might is right چھوڑے پھر صحیح بات ہے اہم پرنٹ دیئے لالی صاحب نے ناظرین دسکشن کا سلسلہ جاکت ہوئے گرے کار stay with us موسیقی 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 آج ایک بار پھر زمان پاک بنا رہا سب کی توجہ کا مرکز پولیس پہنچی وہاں پر خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے مگر کارکنان وہاں پر بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور بھرپور مزاہمت کی گئی حلالی صاحب اب کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کارکنان کو احتجاج کی کال دی گئی ہے تو یہ جو کال دی گئی ہے اس کے بعد جو احتجاج ہوتا ہے کیا وہ پور آمن ہوگا انتشار اگر ہوا تو کیا حکومت کو الیکشن ڈیلے کرنے کا موقع نہیں مل جائے گا آمن کا مسئلہ بنا کر تو یہ تو بازی الٹی پڑ جائے گی لیکن یہ بہت رسکی ہے اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کے ایکشنز نہ ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں رسکی ہے کیا پتا کسی کے کسی کے پاس پسٹول ایک ہو کسی نے پسٹول لے آیا ہو نہیں کہ وہ استعمال کرنے کے لیے مگر وہ سوچے کہ اگر مجھے کوئی بہت بری طرح مارنے لگے اور پولیس ہے اور یہ میں پھر ان کو نہیں چھوڑوں گا مثال کے طور پر جیسے پروٹیکشن کے لیے کچھ لوگ اپنے گاڑی میں بھی پسٹول رکھتے ہیں لائسنس ویپن ہو بے شک مگر وہ رکھتے ہیں ساتھ ایک دفعے گولی چلے جائے پھر کیا ہوگا کتنے لوگ مارے جائیں گے آپ نے دیکھا نہیں موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا بلکل افسوس نہ میں نہیں کہتا کہ موڈل ٹاؤن اس طریقے سے پلاننگ تھا کہ بے انعامڈ عورتوں کو اور پریگننٹ عورتوں کو گولی مو میں مارے ہیں میں نہیں کہتا کہ وہ نکلے تھے اس ارادے سے مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جب بیڈلی ٹرینڈ لوگوں کے پاس ایک ویپنز ہیں وہ کسی وقت بھی وہ نکال کے شروع کر سکتے ہیں اور اگر سیویلینز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بڑی زیادتی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وائیریس کٹ میری بات یہ ہے کہ وائیریس کٹ دیکھئے اگر کوئی پہنچ ماف کریے کہ ان کو آنے دیا گھر کے نزدیک گھر کے گیٹ کے ساتھ جوش والولا سپیچز ہر چیز اس لیے کہ ہم لوگ کہتے اگر نہیں آنے دیتے تو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے یہ کس قسم کا ڈیمارکریسی ہے ییس آئی کنفیس مگر اگر میں انچارج ہوتا اس وقت میں کہتا ٹھیک ہے لوگوں کو کہنے دو کہ آئیم ناٹ ڈیموکرائٹک کہنے دو کہ میں یہ ہوں وہ ہوں مگر میں قطرہ نہیں چاہتا میرے ملک کو نقصان نہیں چاہتا ہم لوگوں کو اور انسٹیچوشنز کو لڑائی اس حد تک کہ خونی خون ابھی آ جائے ہمارے درمیان میں دیر فور اور آئی ویل ناٹ پرمیٹ مگر نہیں انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ ایک طریقے سے یہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے یہ پروفوک کر رہے ہیں لوگوں کو تو یہ کیا ہے بھائی what is this کیا چاہتے ہیں اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے ابھی یہ آیا ہے کون ہے انچارج اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان انچارج ہے جو ہو رہا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے خیرخواہ ہیں اس پہ honestly just now کس قسم کے سوال اٹھ رہے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے اور very simple ایک election کرو اور یہ سب معاملہ announce کر دو فلانے تاریخ کو اور آپ دیکھیں گے مگر اگر آپ تلے ہوئے ہیں کہ ریزلٹس وہ ہو جو آپ چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو بگتنا پڑے گا اور یہ صاحب امن و امان کا مسئلہ نہ ہو election تاخیر کرنے کا کوئی بہانہ نہ ملے آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تاکہ حکومت کو یہ موقع نہ ملے کہ امن و امان کا مسئلہ بنائیں اور election ڈیلے کریں جو کہ مجھ آ رہے ہیں بہت ظاہر دیکھیں دو تین چیزیں میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو امران خان کیس میں گرفتار کرنا چاہتے ہوں لیکن جو پہلے آپ نے section 144 لگایا جلین والا باغ تھا گزشتہ دو ڈھائی بینے سے زمان پارک کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک اور وہ بڑے حرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں آپ کو پتہ ڈی ایک سنجی کیا مستقل وہاں کھڑی ہوتی اور اس کے ساتھ سے گاڑی چھوڑا تھا سائیڈ پہ بیٹھے 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 لوگ آپ نے اس کو ان لاؤ فل اسیم لی ڈکلیر کیا نمبر ایک پیس فل سٹنگ کو اور پھر اس کے بعد آپ نے ایکشن شروع کیا آپ نے کنٹینرز لگایا یہ وہ آپ کی کل جو ہے وہ آپ کے ہوش اڑ گئے کہ آپ نے ایک ایسی ریلی کو دیکھا کہ جس کے آپ نے چاروں طرف آپ نے اس کے سارے کنٹینر لگا کے راستے بند کر دی تھے تاکہ اس راستے کے درمیان میں سے کوئی شخص جو تھا گاڑی لے کے مرسائی کر لے کے شامل لوج محرم کے جروز کی طرح جیسے بار بار کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی ہے نا اور تو کو نہیں ایگو کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ جو کیسز میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ کیسز ایسے نہیں ہیں کہ جس کے پر گرفتار دیکھیں زمان پارک کم اس کا پورا علاقہ کم از کم دو تین نظار درختوں سے بھراور گھنے درخت ہیں اس درختوں پر کوئی ایک شخص بھی بیٹھا ہو تو کسی وقت کچھ بھی کرتے تھے پولیس کے ساتھ آپ کی پولیس توٹلی ان سکورڈ ہے ٹھیک دوسرے بات ہے کہ کتنی کتنی شیر لے کے جائیں میری اطلاع یہ ہے میری اطلاع یہ ہے کہ پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے بڑے افسر باتیں کرتے ہیں کہ ہم سے غلط کام لیا جا رہا ہے یہ کون غلط کام لے رہا ہے یہ بہت رہے ہیں کہ نون لیگ بیانیہ بنا رہی ہے کہ خان صاحب بزدل ہیں کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے خان صاحب انٹرویوز دیتے رہے ہیں اس میں کہتے رہے ہیں کہ میں گرفتاری سے ڈرتا نہیں ہوں میرا سامان تیار ہے مجھے گرفتار کر لیں تو پھر اب وہ اتنی ریزسٹنس کیوں دکھا رہے ہیں کیا انہیں نا اہلی کا ڈر ہے نہیں نا اہلی کا ڈر نہیں ہے بھئی کیوں تو کوئی بھی آکے کہ آپ کے خلاف ایک کیسے اور ہم نے یہ کیا وہ کیا جیل چلیں تو آپ چلے جائیں گے آپ در سے جائیں گے پھر دریں گے آپ نہیں جاؤں گا تو یہ ہو گا میرے صاحب وہ کہتا میں نہیں ڈر تھا وہ بتا نہیں سکتا کہ میں ڈر پھوک ہوں آپ سمجھتے نہیں ہے کیسے بتا ہے وہ ڈر پھوک ہو کوئی بھی آئے مجھے مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سامنے میں لڑوں گا مجھے صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے ہمارے ملک کے ایک ملک ہے افغانستان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں امن ہے وہ اس لیے ہے کہ افغان جو ہیں جو اس سائیڈ آف دی بورڈر رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایکنومک پروسپیرٹی is بچ پاکستان آپ سمجھ گئے وہ آنا چاہتے ہیں وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں جس دن ان کو پتا چل گیا کہ ادھر کچھ نہیں ہے ادھر ہے کچھ تھوڑا سا سکوپ ادھر زیادہ ہو گیا آپ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے I'm sorry to say this you have to rational بنے بڑی عام بات ہے کیا کہتے تھا بنگالی ایک بنگالی مجھے آکے کہنے لگا ہم الگ ہو رہے ہیں تم ہر وقت بتاتے تھے میرے خط رہ گئے آفس میں میں جا نہیں سکتا ہوں میں ڈیفیکٹ کر گیا ہوں میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا میرے پرائیویٹ خط میں نے کہا تمہارے کو جتنے تمہارے پرائیویٹ خط ہیں وہ سب تمہیں ملیں گے جو تمہارے پرائیویٹ چیزیں ہیں میں گیرنٹی کرتا ہوں اور میں گیا لیا اور دیا اس کو حالانکہ وہ ڈیفیکٹ کر رہا تھا اور آخر میں اس نے کیا کہا کہ کہ رہیویش there were more people like کیوں ہم کبھی الگ نہیں ہوتے ریمیمبر ریمیمبر کہ یہ سب چیزیں ڈیپینڈس آن یور ایکشن خدا کہتا ہے فورگیو فورگیو سب سے بڑی چیز اللہ نے کیا کہا ہے ماف کرو it is better for you تو دیکھ ہم جب اتنا ہم لوگوں کے پاس موقع ملتا ہے ہم اپنا مذہب کو ڈس بی کریں اپنے کامن سنس کو کریں ہسٹوریکلی اگر ہم ہسٹری کو فالو کریں why are we behaving in this fashion ہیٹ کو ہیٹ سپیچ ہم نے قانون بنایا اگنس ہیٹ سپیچ ہر سپیچ جو میں سنتا ہوں پی ڈی ایم سے میں نہیں کہتا ہوں وہ دوسرے ٹھیک ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کف چھتا کافی ہٹ بلکل مگر میں کہتا ہوں کہ جب دیکھو ایک ایک کے ہیٹ سپیچ پکڑو ان کو ان کو پکڑو ان کو بھی پکڑو بلکل صحیح بات ہے اہم پوانٹ دی ہے ایلالی صاحب نے ناسی ڈسکرشن کا سلسلہ جا رہی ہیں وقت ایک بریک کب دوس موسیقی 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 بات ہو رہی تھی امران خان کو گرفتار کرنے کی ایک اور اٹیمٹ کی جس کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے آج اسلامباد پولیس نے پوری کوشش کی مگر پوری مضاہمت بھی گئی کارکنان کی جانب سے اور یہ سب امران خان کے وارن گرفتاری منسوقی کی درخواست درخواست دی گئی تھی آج جو مسترد کر دی گئی ہے تو اس ڈیولیپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں جب جب یہ درخواست دی گئی تھی تو ریلیف ملتا گیا تھا ان کو عدالتوں کی جانب سے مگر آج ایسا نہیں ہوا نہیں مسترد دی گئی میں خاص صبح کا ان کو نکاہ ہے کہ صبح کو پیشی رکھیے آج سنوائی آج آج سب سے بڑی بات دیکھیں میری بات سنیں جس دن آپ نے شیخ مجیبر رحمان کو دھان منڈی سے گرفتار کیا تھا نا تو آپ ایک بہت بڑک کانٹیجنٹ لے کے گئے تھے اور وہاں بہت لوگ تھے اور آپ نے بقیادہ ایک 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 ایکشن کر کے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد بعد مارچ سے لے کے دسمبر تک ٹھیک ہے نا جی یہ کتنے بنتے ہیں آٹھ نو مہینے آٹھ نو مہینے لوگ آپ سے لڑتے رہے اور جب آپ سے لڑتے رہے تو پھر آپ کے لیے جگہ نہ رہی وہاں رہنے کی ٹھیک اسی طرح آپ نے جب ذلفکارلی بھٹو کو گرفتار کر کیا تھا نا اور جب اس کو ہائی کورٹ میں نے اس نے جسد سندانی نے رہا کیا تھا اور اس نے جا کے آپ جب گول باغ میں جلسہ کیا تھا تو پبلک امٹ کے آگئی تھی تو آپ کو ریالائز کر لینا چاہیے تھا کہ ہم نے ہم بھٹو کو غلطی کیا گرفتار کر کے لیکن آپ نے نہیں کیا پھر آپ نے امر ڈی اور آج تک آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کس چیز کے ووٹ لیتی رہی ہے اور آپ نے مقابل میں ہماشی کو کھڑا کیا آپ نے پارٹیاں بنا بنا کے کھڑا کیا اس کے باوجود بھی آپ کو الیکشن میں لوگوں نے آپ کے بھوپے تماشیں مارے نہ اپنے ایٹی ایٹ پہ آپ کو آئی جائے بنایا آپ نہیں جیتنے دیا اس کو اصل مسئلہ یار خدا کا خوف کرو میں یہ کہتا ہوں خدا کا خوف کرو اس ملک کے اوپر رحم کرو اس ملک نے ہر بندے کو پالا ہے اس ملک کے عوام نے کھڑے ہو کے گھرمی میں اور چاول لگائے ہیں اس کی پاپولانٹی ختم کرنی ہے اس کو لاؤ گورنمنٹ کے انظر اس کی پرفارمنس اس کی ختم کر دے گی وہ نہیں پرفارم کرے گا چلا جائے گا اگر اچھا پرفارم کیا گا تو اس ملک کی خوشکستی ہے لیکن نہیں کوئی سمجھتے نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے حیلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کے پاس یا نون لی کے پاس کچھ ہے نہیں ان الیکشنز میں دینے کے لیے تو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائپر ہوئے میں ہیں یا نروس ہوئے میں ہیں جس پہ صرف یہی ایک سٹریٹیجی نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کو منظر سے غائب کیا جائے اور اس کے بعد کچھ معاملات ان کی طرف جائیں گے شاید بڑا اچھا یہ آپ کا اسیسمنٹ بالکل صحیح ہے میرے خیال میں کہ خان صاحب کی پارٹی ایسی ہے کہ فیملی پارٹی نہیں ہے ڈائنیسٹک پارٹی نہیں ہے اس کے کوئی بلڈ ریلیشنز نہیں ہے جو پولیٹکس میں کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر نکل جائے اور یہ پارٹی بیسیکلی اس کا ایک 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 منٹ پارٹی اچھے لوگ ضرور ہوں گے اور شاید یہ پھر ٹیکس آف مگر میرے خیال میں بداؤٹ عمران خان یہ پارٹی کچھ نہیں ہے لیکن آپ نے اوریا صاحب نے ذکر کیا بی بی کے بارے میں اس لیے کہ میں نے ان کے ساتھ تین چار سال کام کیا تھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے وہ قبر پہ جا کے ان لوگ ووٹ لیتے ہیں ابھی تک بھٹو زندہ مگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں عورت ویسی خود نہیں تھی مجھے یاد ہے مجھے ایک دفعہ اس نے بٹھا کے بتایا کہ سکر جیل میں ایک سیل کے اندر زیاو الحق نے ان کو رکھا تھا تین چھے مہنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا اس سیل کے اندر بس ایک بلینکٹ پھیکا تھا جدر وہ بلینکٹ پہ سو تھی اور وہ بتاتی تھی مجھے کہ کتنا شدید گرمی اور دس کمفرٹ اور ہر قسم کا توچر معنی ویڈاوٹ بینگ فیزیکل توچر معنی یہ نہیں کہ آدمی آکے کچھ اگر توچر یہ سب توچر تھا نو اے سی ناثنگ اس عورت کے لیے یہ وہ زمین پہ سونا یہ وہ اور ایک ایک بالٹی دیا گیا تھا ان کو سب چیز کے لیے تو میں نے کہا کہ جب تم آپ نکلی تو آپ کو کبھی خیال آیا کہ جیل مینیون کے خلاف آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ جیل مینیون کے بھی خلاف ہے تو اگر آپ اس وقت وہ عورت جو آپ کو یہ سب کرتی تھی on orders اگر اس کے خلاف آپ action لیتے تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہتی ہے نہیں نہیں I never thought of her معنی کہ میں نے سوچا ہی نہیں وہ عورت جو مجھے چھ مہینے کے لیے ہر منٹ اس کا ایک order پہ میں کیا کیا میرے پہ نہیں گزرتا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا اس کے خلاف action لینے اس لیے کہ اس کا وہ it was not her پھر مجھے ایک دفع میں مجھے یاد ہے میں میں admit کرتا ہوں کہ میں نے ایک آدمی کے خلاف میرے service میں تھا جو ہماری بنتی نہیں تھی اور اس نے made it اس نے بڑی کوشش کی اور خود حد تک کامیاد بھی ہوا کہ میرے postings اچھے نہیں ہیں یہ نہیں وہ یہ وہ ہم academy میں تھے and we didn't get on together تو میں نے کچھ پروپوس کیا اس کو تو کہتی ہے can i tell you something zafar میں نے کہا yes prime minister کہتی ہے hate hate is a wasted emotion مت نفرت کرو it's a wasted emotion اس کو پتا تھا کہ میں suggest کر رہا تھا a cause of action اس لیے کہ میں وہ لڑکا ہوں میں ہماری رفت تھی کہتی ہے it's a wasted دیکھیں ایسے position میں جب ایک ایسے position میں آپ آتے ہیں تو you've got to rise above yourself ماف کریے above yourself تو ہمارے leaders جو ہیں میں بڑا آدمی ہوں میں کہہ سکتا ہوں آپ کو جو وہ کر سکتا ہے in contrast ایک اور leader تھا جو آیا تھا اور اس نے کسی نے اس کو بات کیا میرے سامنے میرے سامنے کیا کہا گیا کہتا ہے کڑو جی کڑو کڑو اسے service سے کڑو look at that تو ایک بنگالی نے اٹھا بنگالی and i'm talking of after separation منگالی نے اٹھ کے کہتا ہے sir we don't ہم کڑو کڑو سے نہیں کرتے اس service میں آپ کو show cause action ہوتا ہے اس کے بعد ایک یہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو موقع ملتا ہے اور اس show cause action کے result میں جو یہ کہہ رہا تھا کڑو اس آدمی کو ایک commendation خط گیا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے شاباش دیکھئے ان لوگوں کو پروائی نہیں ہے to be fair to be forgiving to be wise wise not clever but wise بلکل ٹھیک ہے اور یہ سب closing remarks دے دیجئے اس بات پر situation control کرنا اس وقت کس کی ذمہ داری ہے صرف صرف حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت اس وقت اگر چاہے اور وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے امران خان اگر اٹھارا کو پیش ہوتے ہیں ایک bond لے لے کیونکہ ایسی جو ہوتا ہے court appearance کیونکہ bond لیا جاتا ہے ایک bond لے لے کہ اٹھارا کو نہیں ہوتا پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا ضرورت ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے جس کا صرف ایک لیڈر ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مومنٹ بلٹ ہوتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ اس کے مومنٹ کے اندر سے ایک اور لیڈر ضرور پیدا ہوتا ہے فرنچ ریولوشن جو تھا رابرس پیری کے زمانے میں شروع ہوا تھا تو رابرس پیری جو تھا وہ ایک لیول پہ آ گیا تھا پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے اندر سے نیپولین نکل آیا تھا نپولین کو کوئی جانتا نہیں تھا آئیڈیالوجی تھی نا نہیں اندر دیکھیں جب ایک مومنٹ بنتی ہے تو لوگوں کو کسی نہ کسی لیڈر کی تلاش ہوتی ہے بلکل وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے انقلاب پر لوگ کہتے ہیں کہ ریولوشن کامت اندر لیڈرشپ کامت اندر ٹائیڈ زیادہ ریولوشن لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اندر اپنا اس کی لہروں پر سوار ہو کے آتی ہے تو اس کے مقابلے میں آپ دس ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی خصصہ نہیں آپ کی دسکشن آپ نے سنیے ناظرین مزیدہ ہم موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے جا ست اللہ حافظ